ہالو اینڈ ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ باو سیزن سولا کے گھر کے اندر کے گروپس پھر سے بدل رہی ہیں کیونکہ شالین نے دے دیا ہے اب پریانکہ کو دھوکا شالین نے منڈلی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے کیا کچھ ہوا ہے؟ چلیے ہم آپ کو بتائیں گے پوری کی پوری خبر اس رپورٹ میں ٹیلی ٹاکیز کی لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں بگ باو سیزن سولا کے گھر کے اندر پریانکہ چاہر چودھری کو دھوکا دے دیا ہے وہ بھی اب شالین نے ایسا لگتا ہے مانو پریانکہ کا جو بھی دوست بنتا ہے وہ اس کو دھوکا ہی دے دیتا ہے تبھی تو دیکھیں ورچنا کے بعد شالین نے بھی پلٹی مار دی ہم آپ کو بتا دیں کہ بیتی رات شالین نے جا کر منڈلی کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے شالین نے جا کر منڈلی کے ساتھ دوستی کی ہے بیتی رات شالین منڈلی کے ساتھ کافی دیر تک بیٹھا رہا اور یہاں پر وہ ان کے ساتھ گیم کی پلاننگ کرتا ہوا نظر آیا وہ سٹین اور شف سے یہ بولتا ہوا نظر آیا کہ اس گھر کے اندر مجھے میرے سب سے اچھے دوست اب تم ہی لگتے ہو شف تیرے ساتھ تو میری کوئی نہ کوئی بانڈنگ ہے اور اسی وجہ سے میں تجھ سے کافی زیادہ کنیکٹڈ محسوس کرتا ہوں یہاں تک کہ شالین نے آ کر اپنی ایک بہت مہنزی سکریم بھی شف کو گفت کے طور میں دی ہے جسے شر استعمال کر سکے جسے با ساتھ ہو جاتی ہے کہ شالین اب منڈلی میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے اگر ایسا ہوا تو پریانکا اور ٹینہ الگ ہو جائیں گے یعنی کی الگ رہ جائیں گے اور شالین منڈلی کے ساتھ مل جائے گا ویسے بھی سواندھریا تو پریانکا سے دوستی کرنے سے رہی لیکن یہاں پر کہیں نہ کہیں گلتی ٹینہ کی لگ رہی ہے کیونکہ ٹینہ شالین سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہی رہی ہے جس کی وجہ سے شالین نے منڈلی سے ہاتھ ملا لیا ہے حالانکہ سنبول کی وجہ سے وہ تھوڑا جھجک ضرور رہا ہے لیکن شالین نے بیتی رات اپنا زیادہ سے زیادہ سمیں صرف اور صرف منڈلی کے ساتھ ہی بتایا اب آپ کیا کہیں گے اس پر کیا آپ کو بھی لگتا ہے گھر میں پھر سے گروپس بدلیں گے کمنٹس میں آپ ہمیں لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا آپ نہ بھولیں